شہادت جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجرموں کو سزا دے دی جاتی ہے اور ماننے والوں کو اللہ کے سامنے سرطابی سے بعد آ کر سر تسلیم خم کر دینے والوں کو سرپرازی پتا ہوتی ہے قرآن کی اسطلاح میں یہ شہادت اپنی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ رکھتی ہے یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش پرپا کی ہے اس آزمائش میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف ذرائع سے متوجہ کرتے ہیں میں نے از کیا کہ اس میں انفسی دلائل ہے اپاک کی دلائل ہے انبیاء کی تذکیر ہے صالحین کی باتیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں قرآن مجید نہیں ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ الگ لے کے موضوع بنایا ہے آپ کو بھی لقمان کی نصیحتی کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پر صالحین نیک لوگ اپنی قوموں میں ہدایت دیتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک اتمام حجت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں یہ عمل ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن جب شہادت واقع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دینونت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کو ختم کر کے برپا کی جانی ہے وہ دینونت چھوٹے پرمانے کے اوپر کسی ایک قوم کے لیے یا اقوام کے لیے برپا کر دیتے ہیں میں نے یہاں کیا ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ہوانی دور سے گزر گیا اور اس کے اندر تناسل کا قائدہ رکھ دیا گیا یعنی تناسل کا سلسلہ جاری کر دیا یہ صلاحیت تعدہ کر دی گئی کہ اب زمین سے برائے راست تعدہ ہونے کی بجائے انسان تناسل کے طریقے پر تعدہ ہوگا یعنی وہی عمل جو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہزاروں سال میں ہوتا ہو وہ نو دس مہینے میں کانڈنس کر کے انسان کے اپنے وجود کے اندر رکھ دیا گیا یعنی اب بھی کچھ نہیں ہوتا اس کے سوا کہ ہم اصل میں اس دنیا کے اندر جس زمین کے اجزاء ہیں ان کو خور و نوش کی صلاحیت اللہ انہوں نے پیدا کر دیتے ہیں اس صورت میں لیتے ہیں ہمارے اندر ایک فکری لگی جاتی ہے اس کے اندر وہ پروسس ہوتے ہیں اس سے پانی کے دو کترے بنتے ہیں ان کا آپس میں ملاف ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک پورا کا پورا عمل شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو سمجھ لیے ایسے آپ نے دنیا کے اندر اجازات کو دیکھا ہوتا کہ پہلے ایک بڑی اسی چیز بنا لیتے ہیں اور وہ بنانے کا عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہی لوہار سے ہاتھ دری پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کانڈنس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کو یعنی اب کمپیوٹر کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ آتوی دھڑی میں آ جائے تو اسی طریقے سے دوسرے مرحلے میں قرآن مجید کی سورہ اس سجدہ کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے اور انسان پر لیتے نسل اس کی یعنی اب نسل خود اس کے ایک عمل کے نتیجے میں آگے بڑھے گی اسی کا شعور ہے جس کو قرآن مجید نے وہ شجرہ کی پوری تمثیل میں بیان کیا ہے کہ جب یہ معاملہ پہلی بار ہوا تو بدت لہما سواتوہما ان کی شرم گاہیں ان پر نمائیں ہو گئیں اور تفق یقصفان علیہ ممیم برک الجنہ اور تب یہ معلوم ہوا کہ وہ اس دنیا میں دوسرا مرحلہ شروع کر رہا ہے اس مرحلے کی اپتدا جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام اسے قرآن مجید یہ بتاتا ہے بائبل بھی نہیں بتاتی یہ کیونس سے ہوئی یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں جب یہ اپتدا ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ تو سیدنا آدمی سے شروع کر دی یعنی ہدایت دینے کہو قرآن نے اس کو قصہ آدم و ابلیس نام بیان کیا ہے تو وہ بیان کیا ہے امی یاتی انکم منی حدا کے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اب میری ہدایت آئے گی یعنی ہدایت آنے کا عمل یہ نبیوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے یہ ہدایت آنے کا جو عمل شروع ہوا ہے اس کے بعد ایک بڑا عرصہ اس کو قرآن بیان کرتا ہے کان الناس و امت اندہ ہدا یعنی ایک بڑا عرصہ وہ ہے جس میں لوگ بیسیتیں مجموع ہدایت پر تھے اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے یہ وہ آیت آپ دیکھ چکے ہیں پیسے پہلے ایک بڑا عرصہ وہ گزرہ ہے پھر بگاڑ تعدہ ہونے شروع ہوا ہے اور بگاڑ تعدہ ہونے شروع ہونے کے بعد جو پہلی عالمی دینونت برپا ہوئی ہے اس وقت کی پوری وہ تب ہوئی اس کی تاریخ پر ہم نہیں جانتے لیکن قرآن کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی سات ہزار سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے جیسے کہ بظاہر لوگ خیال کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید بائبل نے تو سب کی عمریں بیان کی ہیں آدم کے عمر ہزار سال سے زیادہ بیان کی ہے سیدنا نوح کی عمر ہم کہتے ہیں یہ بائبل کا افثانہ ہے لیکن قرآن نے تصدیق کر دی اس بات کی وہ کہتا ہے حضرت نوح اپنی قوم کے اندر ساتھ نو سو سال رہے تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ تصدیق ہو گئی تو عمروں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا جو عمومی قانون ہے یہ اس کے خلاف ہے کہ جت بے ایک ہزار سے عمر سو سال پہ آ گئی ہے یعنی اس میں خود اعتبار امبار سو گزرنا چاہیی ہی ایک تدریجی عمل اللہ تعالیٰ کا قانون دنیا میں اسی طرح اس قانون کے بھی قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ میں دنیا میں معاملات کیسے کرتا ہوں اور یہ بتایا ہے اس میں بعض معاملات کیسے اس میں پچاس ہزار سال میں جا کر ایک مرحلہ دوسرے پر علم بید ہوتا ہے اور بعض میں ہزار سال میں ایک مرحلہ دوسرے پر علم بیان کی ہے تو یہ جو عمل ہے ان کی خلافت کا اس کے بعد وہ دینونت برپا ہوئی ہے سیدنا نوح کی عالمی دینونت ہے وہ اسی وجہ سے سارے دنیا کی تاریخ کو اس کو دنیا آپ کو ملے گا یعنی اسی سے گویا عالمی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لکھ انسان ساری دنیا میں پھیل رکھا تھا جس محرود علاقے میں انسان تھا یہ بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے اور دنیا کی تاریخ کی جنید تحقیقات سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ بعد میں غصت ہوئی ہے یعنی یہ ہجرت بعد میں ہوئی ہے دور درازلاتوں میں تو وہ عالمی دینونت برپا ہوئی ہے اس دینونت کو سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے سے برپا کیا گیا چنانچہ آپ کسی جگہ بھی قرآن دینونت کی تاریخ بیان کرتا آپ پڑھیں گے نوح سے شروع ہوگی یعنی سورہ عراف کو دیکھ لیں سورہ قبر کو دیکھ لیں جہاں کہیں بھی شروع کرے گا سیدنا نوح سے شروع کرے گا یہ پھر ہم نے نوح کو بیجا چنانچہ قرآن میں ایک پوری سورہ اسی نام سے ہے جس میں اس دینونت کے برپا ہونے کا پورا عمل بیان کی یہ اسی طرح ہوگی یعنی پہلے انذار کا مرانا ہوگا انذار عام کا مرانا ہوگا پھر اتمام حجت کا مرانا ہوگا اتمام حجت شہادت نہیں ہے اس کا مطلب یہ بات واضح کر دی گئی ہے اب اس کے بعد کیا ہے اتمام حجت کے بعد حجرت و برات ان کے ہاں وہ کشتی بنائے کے اس میں سوار ہونے سے ہوا ہے جو قرآن نے اس کشتی کی بھی پوری تحریف بیان کی ہے کہ کیسے یہ ہوئی ہے حجرت تو جب وہ کشتی میں بیٹھ گئے اور آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید بھی یہ بیان کرتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر وہ معاملہ ہوا ہے کہ اس وقت کے حالات کے نحاظ سے اس کا اندیشہ تھا کہ کشتی سے اترنے کے بعد کچھ نہیں ملے لیا چنانچہ تمام جو جانور بھی باقی رکھنے مقصود تھے ان کے بھی جوڑا جوڑا رکھا دیا گیا تاکہ اس نے یہ مطلب ہے ہاری دنیا میں جانور بر جائے تھے مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے انسان آج کل تو صورتحال یہ دین ہے کیا وہ امریکہ سے گائے دوسرے دل نے آئے جا دے تو اس وقت اس کا احتبام کیا گیا کہ پانی اترے گا اور قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ایک غیر معمولی حقصہ اور واقعہ تھا جو ہوا اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مشرکانہ مذہب اپنی آخری انتحاب اس نے قرآن میں بیان کر دیا ان کے سورہ نو میں آپ پڑھیں کہ ان کے بتوں کے نام دل پر اس دنونت کی پوری کی پوری کہ دنون نے کیا کہا پہلے مرنے میں کیا کیا دوسرے مرنے بلکہ اس میں مرحلی بیان کی ہیں کہ انزار کا مرنے میں اس طرح ہوا پھر انزار عام کا مرنے میں اس طرح ہوا پھر علانیہ دعوت دینے کا مرنے میں اس طرح ہوا اور پھر اس کے بعد ہم نے تباہی کا فیصلہ کر لیا اور وہ قرآن مجید میں تبھی وہ مقام پڑھیں آپ کہ ہم نے زمین سے کہا کہ اپنا سارا پانی اگل دو آسمان سے کہا سارا پانی برسا دو ہم نے ایک نشان مقرر کیا اور کہا کہ یہاں آکے پانی رکھ جائے یعنی وہ بڑا جلال ہے آیات کے اندر اور وہ نوح کے بیٹے کو پھر قرآن مجید بیان کرتا اس نے کہا کہ صاحب یہ ناجبل میں کوئی بات نہیں ہے آپ کی بات ماننا کوئی ضروری تھوڑی ہے میں یہ پہاڑ کے اوپر ٹھڑ کے بچا لوں گا تو باپ نے کہا کہ بیٹے آج اصل میں کوئی پہاڑ ہی پناہ نہیں دے سکے گا اور پانی چھتا چلا گیا اور اپنے نشان پر جا کر رک گیا اس کے اوپر اور بائی گل اس کی بہت تفصیل بہم کرتی ہے کہ پھر اس پر پانی کتنے دنوں میں اترا اور پھر اترنے کے بعد وہ انہوں نے ایک پرندے کو اڑایا اور اس زیتون کی ایک شاک وہ اپنے گوہ میں رائے یعنی مطلب یہ ہے کہ اب زندگی شروع کی جا سکتی ہے تو نوح علیہ السلام کی یہ دینولت پہلی دینولت ہے یعنی جو اس وقت کی دنیا کے اوپر برپا ہوئی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ دینولت جو ہے اس کے ذریعے سے جو حجت تمام ہو گئی یہ کافی تھی اس کے بعد نوح کے تین بیٹے جو تھے وہ بچے ہیں چنانچہ آپ بائی گل میں پڑھیں تو وہ اس تباہی کا جو ذکر کر لیتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ کشتی کے اندر کیا وہ دیکھیں نا یہ کہتی ہے اور نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سام، ہام اور یافت تھے اور ہام کنان کا باپ ہے نوح کے یہی تین بیٹے تھے اور انہی سے تمام زمین پر بنی نوع انسان پھیلے اب بھی دنیا کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں دنیا کے آپ میں سامین اس میں یعنی یہ جو مشرق وستہ کی اقوام ہے یہ سامین اس میں یہ سام کی اولاد ہیں اچھا آپ آجے پورا پھر وہ بیان کرتی ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیں نا ہام کے اولاد کوش اور مصر اور فوت اور کنان انہی کے نام پر علاقوں کے نام ہیں یعنی اس کی نسل کے اندر سے اسی طریقے سے آپ یافت کی جب پڑھیں گے دیکھیں نا جومر اور معیوج اور مادائی اور یاوانی میڈیا اور یاوان یعنی جاپان آپ پر جائے یہ بیٹے ہیں پوتے بیٹے ہیں ان کے پورے شہرے میں نے چند چیزیں اس کے اندر سے آپ کو بتائی تو یہ اس کے بعد مرحلہ شروع ہوا کہ اب اللہ تعالی نے ان اقوام یعنی تینوں بیٹے جائے ان کی نسل کو اللہ نے پھیلانا شروع کیا اب یہ نسل جس علاقے کے اندر پھیلی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ماہرین تعریف اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اور کے شہر میں عراق کا جو قدیم شہر اور ہے جس کے کچھ پھن رہا تھا بھی باقی ہیں تو اس میں قبو بیش اکیس سو قبل مسیح میں ہوئے ہیں یعنی اب سے چار ہزار سال قبو بیش پہلے ہیں سیدنا ابراہیم سیدنا ابراہیم تک قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول کی دینونت ہے یعنی ایک شخص کو کسی بستی کے اندر وہ پھیل رہے ہیں نا اولاد پھیل رہی ہیں اور وہ ان کے بستیاں بن رہی ہیں وہ بستیاں سرکشی پر اترتی ہیں اور پھر ان میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً رسول بھیج کے یہ شہادت قائم کرتا ہے یعنی ایک تو وہی جو پوری نسل انسانی پر ہو گئی پھر اس پوری نسل انسانی کے بعد نوح کی اولاد میں ان بستیوں پر ہونے شروع ہوئی یعنی ہر بستی کے اندر جو بڑی بستی ہوئی اس میں یہ ہوا تو یہ اس کا خاتمہ ہوا ہے دو رسولوں کے اوپر یہ اگر آپ اس کو جاننا چاہیں اس کے لئے بھی سورہ عراف میں اس کی پوری تاریخ بیان ہو گئی یعنی نوح کی دینونت یہ بعد پھر کم یہ جو حضرت سالح ہیں اور حضرت حود ہیں یہ سب سیدنا عبراہیم سے پہلے کے ہیں یعنی ان میں سے کوئی ان کے بات نہیں ہے شخصی دینونت کا عمل سیدنا عبراہیم پر ختم ہوا ہے اور اس کے آخری جو دو لوگ ہیں وہ ان میں سے ایک لوتھا اور ایک شرائب ہیں یعنی سیدنا شرائب اور سیدنا لوتھوں ہیں یہ اصل میں سیدنا عبراہیم کے باسر ہیں اور انہی لوگوں کے اوپر وہ اصحاب الاکا اور یہ وہ صدوم کی بستی جو ہے یہ جو دونوں ہیں ان کے اوپر شخصی دینونت ختم ہو گیا یعنی اس کا ایک دور ختم ہو گیا یوں کہیے اب اللہ تعالیٰ نے بار بار گویا قیامت برپا کر کے انسان کو اس بنیادی حقیقت کے بارے میں متربع بھی کیا اور اس کی گویا قطعی دلیل بھی پیش کی اس کے بعد تو کسی دلیل کے دورت باقی نہیں رہا جاتی تو یہ شہادت یوں سمجھئے کہ شخصی شہادت سالح نے برپا کی یہ حود نے برپا کی یہ اس کی تاریخ ہے پوری کی پوری نوم سے شروع ہوئی نوم علیہ السلام نے عالمی سطح پر برپا کی اور پھر یہ بستیوں میں کرتے جنے گیا یعنی پھر عالمی سطح پر نہیں ہوئی بستیوں میں ہوتی جنے گی ایک ایک بستی جو گردو پیش تھی یعنی اولاد نوم کی بستیوں میں ہوئی سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے تک وقتاً فقتاً اس کا سلطہ چلتا رہا ہے اس وجہ سے میرے نظریک اس حدیث کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں بیان کیا گیا کمو بیش تین سو تیہا کی تعداد میں کمو بیش تین سو تیرہ بیان کہا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیہ ہے کمو بیش اور تین سو تیرہ وہ جو تھے جو اٹھسالت کے منصف پر فائز کیا تھا تو کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اتنی تعداد ہوئی ہوں گی یہ دینونت کے برپا ہونے کے مختلف واقعات ہیں جو ہوتے چلے گئے اور یہ میں حضرت کر دیا کہ عام طرح پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی سالے اور ہوتل کی بات ہے یہ حضرت ابراہیم سے بہت پہلے ہیں یہ معلوم ہے یعنی عربوں کی تاریخ سے بھی بات معلوم ہوتی سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر لوت اور شویب پر آ کر اس شخصی دلونت کا ایک دور جب ختم ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دوسرا فیصلہ کی اور وہ فیصلہ یہ کیا کہ ابراہیم اور اس کی اولاد کو اس بند سے پر فائز کر دیا یعنی اب تک صورتحال کیا ہے اب تک صورتحال یہ ہے کہ شخص ہے اور اب کیا ہو رہا ہے اب اولاد ابراہیم کو یہ حیثیت دی جا رہی ہے یعنی سیدنا ابراہیم کے اولاد یوں سمجھ لیجئے کہ جو دوسرا دور شروع ہو رہا ہے اس دوسرے دور میں اب ایک قوم کو دلکل اسی جگہ کھڑا کیا جا رہا ہے جہاں پہلے رسول کو کھڑا کیا جاتا ہے لیکن وہ قوم ایک مخصوص نسل سے تاندو کرتی ہے قرآن مجید اس انتخاب کو بیان کرتا ہے یعنی قرآن نے اس کو بیان کیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ آپ سورہ بکرہ پڑے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دارورو بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں نے تم کو دنیا کی ساری اقوام پر ایک خاص فضیلت برسی تھی ایک خاص نعمت کا میں نے اقوام کیا تھا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا اس ذمہ داری کے لئے اخترنا ہم الا علم ان اللہ علمی یعنی ایسے نہیں کر دیا تھا اجتباع اختیار اور یہ مخصوص تفضیل اور اتمام نعمت یہ قرآن کی تابیرات ہیں اس تھیز کو بیان کرنے کے لئے یعنی اجتباع منتخب کرنا اس کا عام طور پر مترجم انتجمہ برگزیدہ کھر آیا اب قرآن مجید کی سورہ بکرہ اصل میں پہلا حصہ جو اس کا ہے وہ بنی اسرائیل کی دنونت کا بیان ہے اس تک ہم بعد میں آئیں گے پہلے ذرا ابراہیم سے شروع کر لیمیں کیا کیا اللہ تعالیٰ اس محمد نے یہ دوسرا دور ہے یعنی اب اولاد ابراہیم جو ہیں وہ ٹھیک اگر میں تابیر اختیار کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ اس کے لئے قرآن یہ لفظ نہیں استعمال کرتا وہ لفظ دوسرا استعمال کرتا ہے اب گویا اولاد ابراہیم اور اب اجتباع اور اختیار ہو رہا ہے ایک پوری کی پوری قوم کا اب پوری کی پوری قوم کا یہ کیسے ہوا قرآن اس کی تاریخ بیان کرتا ہے یہ بتاتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے پہلے اگر آپ کسی تاریخ سن لیجئے اس کے بعد اگری رسل ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم پر اتمام حجد کر چکے تو اس کے بعد بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کو حجرت کا حکم دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب آپ نکلیں گا وہ سے اور ایک خاص علاقہ متجن کیا گیا جس میں ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی اولاد کو آباد کریں گے یعنی پہلے قرآن مجید نے بھی اس کو بتایا ہے کہ اللہ نے پے در پے ان کو آزمایا اور یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ وہ اس پر پورا اترے ہیں اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری ان کو اور ان کی اولاد کو دینے کا فیصلہ کیا یہ ذمہ داری جب ان کو اور ان کی اولاد کو دینے کا فیصلہ کیا تو اب ان کو اپنی اولاد کو ایک خاص علاقے یعنی وہ اس علاقے سے نکل آئے جو ان کا اصل وطن ہے جس میں انہوں نے اتمام حجت کیا ہے نمرود پر جو پرانی تاریخ ہوندے ہیں سورماؤں کا آخری سورماؤں جب اس پر اتمام حجت کرنا کے بعد وہ اپنی قوم سے نکلے ہیں وہ آخری دنونت انہوں نے شخصی لحاظ سے برپا کیے اپنی قوم پر اس پر نکلے ہیں جب اس کے بعد تو اللہ تعالی نے ان کا دوسرا مرانہ شروع کیا وہ جو دوسرا مرانہ شروع کیا ہے اس کی اگر آپ بہت اچھی تاریخ پڑھنا چاہے تو امام فرائی کی ایک چھوٹا سرسالہ ہے یہ انیس سو سترہ میں غالبا معارف آزمگر میں یہ تحریف شائع ہوئی تھی امام فرائی کی اس کا عنوان تو ہے آن حضرت کا سلسلہ نصب لیکن اس کے شروع میں انہوں نے حجرت عبراہیمی اس کا خلاصہ بیان کیا ہے اور یہ بڑی دونیسل چیز ہے یعنی اس کے اندر استدلال نہیں ہے وہ ایک محقق خود فرام کر سکتا ہے دنیای تاریخ سے لیکن نتائجوں سے کہاں ایسے ہیں کہ وہ بالکل اس رکھ کو بنانتے ہیں جس میں آپ بائیبل کو بھی اور بائیبل ہسٹری کو بھی ایک دوسرے ذاویس دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ بڑی عالی چیز ہے یہ سید سلیمان لدوی نے انیس سو سولہ سترہ میں یہ شائع کیا تھا ان کا جو اصل موضوع توجہ تھا کہ رسول اللہ کا تعلق حضرت عبراہیم سے مسئلہ ہے نا ہمارے اور علیہ کتاب کے درمیان تو اس کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ تحرین لکھی تھے اس میں اس موضوع پر بھی تورات میں تاریخ بیان ہوئی ہے اس پر انہوں نے تنقید کر کے یہ بتایا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں مدت اتنی کم کیوں بظاہر نظر آتی ہے اس کو موضوع بنایا ہے اب اس کے بعد حضرت عبراہیم نے کیا کیا حضرت عبراہیم نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھئے کہ جو ان کا منشاہ ہے عبراہیم سے یہ کہا کہ اب تمہاری جو اولاد ہیں اس کو ہم اس منصف پر خائز کریں گے اولاد جو ہے وہ تداہی میں دو بیویوں سے ایک سے یعنی ان کے دونوں بیٹوں کی تدائش بھی ایک موجزہ ہے قرآن نے اس کو بیان کیا سورہ زاریات میں وہ تفسیر آپ نے دیکھی ہوگی نا کہ وہ بڑھ ہو گئے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب کوئی اولاد تداہ ہونے کا امکان داکی نہیں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل دیا اور اس سے بھی زیادہ بڑھاپے میں یعنی کچھ عمر ہو گئے اسماعیل کی تو پھر اسحاد دیا تو اسحاد اور اسماعیل یہ دو ان کے بیٹے ہیں ان دونوں بیٹوں میں صرف اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا کہ اسحاد کو عباد کرنے کے لیے الگ علاقہ مقرر کی ہے یہ کم و بیش وہ علاقہ ہے جس کو ہمارے ہاں کنان کا علاقہ کہا جاتا ہے اور اسماعیل کو عباد کرنے کے لیے جزیرہ عرب کا انتخاب کیا ہے یعنی دو اپنی اولاد بگی نا کہ یہ واقع ہو رہا ہے یعنی خدا اب ایک قوم پیدا کرنا کے لیے اقدام کر رہے ہیں تو وہ قوم عام حالات کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی ابراہیم کو اپنے دھر سے نکل کر اپنے دونوں بیٹوں کو دو الگ الگ جنوں پر جا کے آباد ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ جو آباد ہونے کا الگ الگ حکم دیا گیا ہے اس میں ایک کو آباد کیا انہوں نے جس جو تورات میں بیت عید بیت اللہ جس کو کہا جاتا ہے اس میں فاران کے بیابان میں اور دوسرے کو وہاں آباد کیا کنان میں اب اس کے بعد کیا ہے بائبل جو ہے وہ اسماعیل کے آباد کرنے کے یعنی تعدہ ہونا اور یہ کہ بائبل اس کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ دونوں میں سوتوں میں جگڑا ہو گیا اور اسماعیل کی والدہ کو اسماعیل کے ساتھ ابراہیم سے کہہ کے سوت نے دھر سے نکلا دیا قرآن مجید یہاں تصیح کرتا ہے کہ معاملہ ایسے نہیں ہوا لیکن بائبل یہ کام کر دینے کے بعد یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ آباد کہاں ہوئے ہیں یہ بتا دیتی ہے لیکن پھر اس کے ہاں اسماعیلی ذریبیس نہیں آتا ہے یعنی وہ کسی کسی جگہ اشارے ہیں اسماعیل کی پیدائش بیان ہو گئی ہے اسماعیل کا بڑا ہونا بھی بیان ہو گیا ہے اسماعیل اور اس کی والدہ وہ گھر سے نکالنا بھی بیان ہو گیا ہے اور فاران کے بیابان میں ان کا آباد ہونا وہ وہاں چلی گئی تھے نکل گئی وہاں کے جا کے ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں تو اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں یہ امام فرائی نے یہ کیا کہ اس کی پوری تاریخ کو اس طرح بیان کر دیا کہ کیسے یہ سارا عمل ہوا ہے تو حضرت عبراہیم کی پوری ہجرت جیسے وہ نکلے اور نکلنے کے بعد انہوں نے عساق کو آباد کیا عساق جو ہے پھر بائیبل ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ان کے ہر پہ دو بیٹے پیدا ہوئے عیسو اور یعقوب تو عیسو کو تو ایک وہ دلچسپ واقعہ برکت دینے کا بیان ہوا ہے بائیبل کے اندر یعنی حضرت یعقوب کا حضرت عساق کا جب آخری وقت قریب آ گیا تو اس موقع کے اوپر انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں اب اپنے بیٹے عیسو کو برکت دوں گا اور برکت دینے کے لیے انہوں نے کہا انہیں خلا سے دعا کروں پیغمبر جو ہے وہ گویا دعا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے اس مقصد کو پورا کریں وہ واقعہ بائیبل نے پورا بیان کیا تو برکت دینے کی دعا کا جب فیصلہ کیا گیا تو یہ بات انہوں نے کہ سنی ان کی بیوی نے جو عیسو کی ماں ہے کہ اس آخ برکت دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں آنکھیں کبزور ہو چکی ہوئی تھیں اس میں تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کر شکار مارو اور میرے لیے آج اچھا کھانا پکاؤ جو میں پسند کرتا ہوں شکار کا کھانا اور یہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں گا اور آج تیرے لیے برکت کی آخری دعا کروں گا یعنی یہ انہوں نے بیٹے کو کہا تو اس کی ماں نے یعقوب کی ماں نے یہ سن لیا عیسو کے بارے میں یہ ماں نے سن لیا تو انہوں نے جیسے عیسو باہر نکلا یہ بائیبل کا مان ہے یہ اس کو آپ میں محض لطیقہ طور پر بیان کر رہا ہوں اس میں ظاہر ہے کہ اصل حقیق قرآن نے جگہ جگہ تصیح کی ہے ان سب چیزوں میں تو جب وہ نکلنے لگے باہر تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو کو بنایا اور اس کو بنا کر کہا کہ تیرے باپ نے برکت دینے کا یعقوب کو بلایا تیری باپ نے برکت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اندہ ہے اب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ شکار لائے تو دو بھیڑ کے بکرے بچے لے اور جا کر ان کو زبا کر کھانا میں بہت علا پکاتی ہوں اور جا کر باپ کے سامنے رکھ لے اور تاکہ وہ برکت تھے اس نے کہا کہ عیسو کے بال ہیں میرے تو بال نہیں ہیں تو بابا جب ہم جاتے ہیں تو ہاتھ پھیر کے پہچان لیتے ہیں بالوں کو بال اکلائیوں پر وہ پہچان لیتے ہیں اس کو تو اس نے کہا کہ جن جس بیڑ کے بچے کو زبا کر رہے ہیں تو اس کی خال تو بارے اوپر مند دیں گی اس کو یوں پتہ چلے گا بالوں والا عیسو ہی آیا ہے تو اس کے بعد وہ پکائے گئے اور یعقوب نے جا کے وہ پیش کیا اب یہ دیکھیں کہ کیا تصویر بنتی ہے تو خیر وہ جا کے پیش کیا اور یعقوب عساق جو تھے وہ دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے عیسو کے بجائے یعقوب کو برکت جائے لی اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں دعا کر چکا اور برکت کا فیصلہ بھی ہو گیا بعد طرح اتنی سے یہ کہ دو بھائیوں کشم کشم حضرت یعقوب حضرت عساق نے یعقوب کو یعنی پرانے ہیں تو بدل اس میں اس کو جرکت ملی ہے اس کو نہیں ملی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ پہلا مرنہ تو یہ ہوا کہ دو بیٹوں کو علاقہ کیا گیا پھر دو بیٹے جو عساق تھے پہلا وہ ان میں سے عیسو حیرت کر گیا اس کی حیرت کا پیان ہوئے یعنی باقاعدہ کہا گیا کہ بیٹ بکنیاں لے کے آپ جاؤ اور دنیا میں زندگی بسر کرو مسئلہ اصل میں یعقوب کا ہے تو یعقوب ہیں ان کے بارہ بیٹے سوی ذکر پڑھاؤ ہم قرآن میں بھی پوری داستان بیان ہوئی ہے تو یہ جو بیٹے ہیں یہ پھر حضرت یوسف کے زمانے میں دنیا کی اس وقت کی سپر پاور کے دارالحکومت میں منسکل ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالی نے جو اس کی مختیار کیا وہ یہ ہے کہ ایک بیٹے کی اولاد کو ادھر کیا اور ایک پہ ایک بیعبان میں بات کر دوں ان کے وہاں سے ہجرت کر کے کنان سے مصر میں جانے کا وہ واقع ہے جس ہوئے یوسف میں آنے ہوئے پورا قبضہ یعنی کیسے بھائیوں نے یہ چاہا کہ وہ یوسف کو یعنی وہ تو اللہ کی تنبیر ہے نا ساری کی ساری جو کر ڈالی انہوں نے کہ کس طرح وہ باہر لے گئے اور پھر انہوں نے جا کے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ اصل میں جب وہ یوسف کو مارڈ ڈالنا چاہتے تھے پھر انہوں کوئن پھین گئے یا فیصلہ کیا تو اسماعیلیوں کے قاتلہ آ رہا تھا وہ سامنے کے علاقے سے اور اسماعیلیوں نے ان سے وہ خریدہ یوسف کو اور مصر میں جا کر بیج دیا یہ پوری داستان بھی ہے یہ اس طریقے سے واقعہ ذر وہ پھر مصر میں چلے گئے وہاں پر کم و بیش یعنی وہاں اتدار حاصل ہو گیا بڑی غیر معمولی عزت شوقت شان حاصل ہو گئے حضرت یوسف کا پورا واقعہ قرآن میں بیان کیا تو یہ پھر ایک لمبے عرصے تک اسی شان کے ساتھ گویا انہوں نے آخری درجہ کا جو تمدن ہو سکتا تھا اس کے اندر رہ کر یہ دہاتی لوگ نکلے اور دہاتی لوگوں کو وہاں سے نکال کے دنیا کے اس تمدن میں ڈال دیا گیا مصر کی سلطنت کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے فرائنہ کی جو سلطنت ہے عرب سلطنت ہیں اصل میں دنیا کی قدیم ترین سلطنت ہیں تو خمور آبی کے بعد فرائنہ کی سلطنت جو ہے یہ اس علاقے سے پہلے اسی علاقے میں ہوتی تھی جو دنیا کا پہلا مقنن جس کو پہلے آتا ہے تو یہ عرب ہیں اصل میں اور مالا اللہ فرائی کا طور جہان یہ ہے کہ یہ اصل میں خمور آبی جو ہے یہ تکرب سے واقع ہو گیا ہے اصل میں یہ تہتانی عرب ہیں تو بنو جرحم ہے نا یہ سارے کے سارے وہی نفذ الٹ گیا ہے اور کچھ نہیں ہوا تو اس نے انہوں نے بہت لسانی تحقیل کبرانی سے اور دوسری چلوں سے کر کے یہ بات بتا دیئے یہ مصر میں چلے گئے مصر میں جاتا ہے یہ کموں بیش اب دنیا کے مورخین یہ اندازہ لگاتا ہے کہ پانچ سوا پانچ سو سال تک اللہ تعالی نے ان کو ایک خاص طریقے سے یہ قوم بلائی یعنی کی انسان رسول اللہ پیدا کیا گیا پیدا ہوگا بچہ ہوگا لڑکتن اور پھر قہولت کے پھر ایک وقت ہے جس میں تاب اس کو منصف پر فائز کرتے ہیں تو قوم کو بنانے کا قوم یعنی بچے تازہ ہوئے ابراہیم کے پھر ان کی اولاد جاگے مصر میں آباد ہوئی وہاں کی فراخی میں پھر ایک بڑی قوم بنی جیسے بائیبل گا جنہا میں تیری اولاد کو اب ریت کے ذروں کی طرح برکت دوں گا یہ برکت کا خصوصی ایک عمل ہے جو ہوا تو بڑے تعمانے کے اوپر یہ قوم وہاں آباد ہوگی پھر حضرت موسیٰ کی بیست ان کے اندر ہوئی یعنی جب بائیبل کے بقون کے ایک بادشاہ جو ان سے اختلاف رکھتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ یہ باہر سے آکے یہاں پر غیر معمولی حکومت ان کو مل گئی ہے تو وہ جب اس کا مصر پر قبضہ ہو گیا اور یہ آہستہ آہستہ زوال آشنا ہو گئے تو تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی بیست ان کے اندر کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیست جب ان کے اندر ہوئی تو اب گویا اس قوم کو یعنی وہ عمل مکمل ہو گیا قوم کے بننے کا عمل مکمل ہو گیا یعنی وہ بننے کا عمل مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجتباہ کیا یہ اصل میں بات جو قرآن بیان کرتا ہے کہ میں نے تم کو عالم پر فضیلت دینے کا فیصلہ کیا اور میں نے تمہارا اجتباہ کیا اور میں نے تمہیں خاص طور پر چنا اپنے اس کام کے لئے بالکل وہی لفظ استعمال کرتا ہے تغمبروں کے لئے استعمال کرتا استفاع اجتباہ اختیار یہ استعمال کرتا ہے اب جب ان کو مصر کے اندر سے پھر یہ وہ سارا واقعات لوگوں کے لب میں ان اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پھر فرون پر قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ شاہد علیہ بنی اسرائیل نہیں تھے وہ شاہد علیہ فرون تھے یعنی وہ شخصی شعادت کا پھر حضرت ابراہیم پر ایک دور ختم ہوا تھا یہ پھر اس کے پانچ سو سال کے بعد اس دوران میں پھر یہ شہادت نہیں واقع ہوئی کسی قوم پر یہ اس مصر کی سب سے بڑی سلطنت پر واقع ہوئی یعنی اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت ترون گرکاب کر دیا گیا اور وہ ساری دینونت برپا ہو گئے اب بنی اسرائیل جو تھے ان کو دکھا لگیا اب دیکھئے کیا ہو پہلا مرلہ کیا ہے پہلا مرلہ یہ ہے کہ خدا کی ایک دینونت کے برپا ہونے کے نتیجے میں ان کا دشمن غرقاب انلید ہو گیا بہت بڑی سجدہ امریکہ غرقاب ہو گیا یعنی یہ ایک قوم جس کے پاس کوئی اصلیہ نہیں کچھ نہیں ہے اس کے اندر ایک پیغمبر کی بیست کی گئی اس نے اتمام حجد کیا اور اس کے نتیجے میں امریکہ غرقاب ہو گیا اپنے زمانے کا آپ کوئی پڑے تاریخ میں بڑی غیر معمولی سلطنت ہے اس دنیا پر اس کی باج سے ہی قائم تھی وہ ختم ہو گیا اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد گویا خدا کی عدالت جو ہے دیکھیں نا آخوں کے سامنے لوگوں نے اس کے اندر سے یہ نیل کے دریا سے جہاں سے بھی نکلے خلیجی اقبا اب محققین کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلے ہیں تو اللہ کا نے جن کو بچایا ویسے جیسے نو کی اولاد بچا رہی گئے وہ قرآن مجید دیان کرتا ہے کہ نو کی اولاد سے پر ذریعت من حملنا یعنی جن کو ہم نے کشتی میں اٹھایا تھا اس کی ضروریت سے ہم نے پھیلایا تو یہ شرون کو گرکاب کر کے یہ ضروریت ابراہیم جو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ہو چکے تھے ان کو سہرائی سینہ میں اللہ تعالی اللہ ہے اب یہ گویا اس وقت کی متمدل دنیا جو ہے اس کے سامنے نمونہ کا خدا کی دنونت کا خدا کی دنونت کا بطلب یعنی وہی کہ ان کے ذریعے سے سیدنا موسیٰ کی قیادت میں ان کے ذریعے سے ایک بری سلطنت کو خدا نے سزا دی اور ان کو اللہ تعالی نے کان کے لئے آئے تو آپ دیکھیں بکرہ میں خاص ہے تمام سے یہ داستان پوری کیسے ہم نے تمہیں نکالا اور نکال کر لائے یہ جو ان کا اجتباہ ہے یا ان کا اس منصف پر فائد ہونے کا عمل ہے یہ پھر کوئی پندرہ سو سال تک اس جگہ کے اوپر فائد ہے کیا مطلب ہے اس فائد رہنے کا قوم کے فائد رہنے کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ تعالی کا جو عمومی قانون ہے دنیا میں وہ عمومی قانون یہ ہے کہ مثال کے طرح پر اللہ تعالی کسی آدمی کو دولت دے دیتے ہیں اور آپ تلاش کرنے کے بھی کوہش کریں کیسے دے دیتے ہیں مڑا مشکل ہے یعنی اس کا کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے بے حقوب آدمی اور بشمار کوئی کل ہی سیدھی نہیں ہے اور جہاں ہاتھ دالتا ہے مٹی سونا ہوتے کے لئے اسی طرح اور بشمار اقتدار کا معاملہ بھی یہی ہے یعنی کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی آخر یہ فلا فلا جا ہمارے ملک میں اقتدار تک پہنچے ہیں تو کیا علم جانا تھا کیا جیز یہ خدا کا قانون آزمائش ہوتا ہے جس کے تحت وہ انتخاب کرتے ہیں مرد پر نہیں ہوتا ہوتا ہے یعنی قرآن نے اس کو بہتنی اقتدار کے قانون پر ہوتا ہے خدا اپنی حکمت کے تحت کسی کو شکر کی آزمائش میں اقتدار کرتا ہے کسی کو صبر کی آزمائش میں اب کس کو صبر کے لئے کرنا ہے ایسا نہیں ہے فلا آدمی فلا پورا ہوتا رہا تو صبر میں ڈالا جائے گا اور فلا فلا پورا ہوتا رہا شکر کی آزمائش میں ڈالا جائے گا یہ نہیں ہوتا اچھا قوموں کے معاملے میں یہی طریقہ ہے قوموں کے عروج و زوال کے اندر کچھ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں یعنی میرٹ وہ ہوتا ہے جو حتمی ہو اسباب تو ہوتے ہیں فرد کی بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ایک بندہ دھر میں بیٹھ رہے گا تو دالت مند ہو جائے گا لیکن وہ اسباب ایسا نہیں ہوتے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ یہ ہو جائے تو لازمان اس کا نفیجہ یہ نکلائے گا تو فرد کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا رہا تھا قوموں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اب جب اجتباہ کیا اس نے تو کیا کیا وہ نے کہا کہ بھئی تم دنیا والے آپ دیکھو یہ میں نے ایک قوم یعنی ابراہیم کے اولاد کے انتخاب کر لیا ہے یہ اب شہادت ہے یہ قوم شہادت ہے کیا ہوگا جیسے ہی یہ میری فرما برداری اختیار کریں گے تو میں آسمان سے اتر کر ان کے ساتھ خڑا ہوئے ہوں جو بیان کرتے ہیں نا بائیبل جس کو کہ جس وقت ہم خیر کے علم بردار بن جاتے تھے تو خدا ہمارے آگے آنے چلتا تھا یعنی اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ کھرے ہو کے ایٹی میٹل جائیں گے قوم میں طبع ہو جائیں گے ہمت میں ہے گی کسی کی بات کرنے کی اور جیسے ہی خدا کی نافرمانی کریں گے تو امریکہ جتنے برداری نافرمانی کر رہے اس میں قدرت کے قانون کے مطابق کچھ عرصے کے بعد زبان آشنا ہونا ہے فوراں آسمان سے پکڑ گیا جائے گا آپ دیکھیں نا کہ اگر مثال کے طور پر فرد سے مثال لی دیں اس کی کہ ایک فرد ہے اللہ اس کو اس کا نمونہ بنا دے کہ جس دن نماز بڑھتا ہے دس روپے مل جاتے ہیں فوراں اور جس دن سبوں کہ اگر نماز نہیں پڑھتا اگر کھپڑ دا کھڑا فرشتے مار رہے ہوتے ہیں سامنے تو کیا ہو گیا یہ اب یہ شہادت ہے یعنی وہی جنہی رہتا ہے نا پدا کی اب دیکھ یہ ایک دوسرا تحلو نمائع ہو رہا ہے اس کے اندر سے قرآن مجید کو جب آپ اس روشنی میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کیسے اس کو بیان گے یعنی بنی اسرائیل کیسے شہادت کے منصف پر فائز کیا گیا اولاد ابراہیم کا ایک حصہ بنی اسرائیل ہے یعقوب یعقوب کا نام ہے تو ان کے ساتھ کیا کا حملہ ہے کہ بھئی اب میں نے تمہیں پیار کر لیا اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ سرفرازی ہوگی خیر خیر اپنے اندر افتیار کرو گے تو فوراں سرفرازی حاصل ہو جائے گی فوراں طور پر خدا نشکروں کے ساتھ زمین پر اتر آئے گا اب اس کے بعد جس کو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دے ہو جائے گا جیسے سرطابی اور نافرمانی افتیار کرو گے تو تمہیں صدا ملے گی یعنی گوئے جزا اور صدا کر نمینا منا دی گئے یہ کون چنانچہ اب اب جب تاریخ بنی اسرائیل کی پڑھیں گے بائیبل میں تو آپ وہ نگر آئے گا کہ یہ ہے اصل میں وہ اس طرح قرآن پیغمبر کی سرگزشتہ انزا ہے تو بائیبل اس طرح بنی اسرائیل کی سرگزشتہ شادت ہے یعنی وہ یہ بتاتی ہے آپ کو خود بیان کرتے ہیں پوری پوری کہ یہ ہم یہاں کرے ہوئے تو آپ دیکھو آت کیا ہوا آپ فلسطیوں کو ہم نے الٹی میٹم دیا اب تدا آگیا ہے یعنی اتر آیا ہوں اب اتر کے وہ ان کے ساتھ کرا ہے آپ اس کی تعبیریں دیکھیں بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں تب وہ ہمارے رتھوں کے آگے آگے چلتا تھا اب وہ باغل اب قرآن مجیدیں پڑی ہیں کہ پھر میں کیا کرتا ہوں یعنی سہران میں چلنا ہے بھئی سہران میں ساری دنیا چلتی ہے سائیبان خود ہی جائد کرتی ہے نہیں ہم آسمان کی دبلی لائکو پر خری کرتے ہیں دیو لو دنیا میں خدا چل رہا ہے ساتھ ساتھ بیان کیلے ہیں اسے قرآن مجید میں ایک قوم چل رہی ہیں یہ میرے آپ میں جاتی ہوتا گتنی مردی نیکی کر کے دیکھ لیں یہ کوئی مکان نہیں ہے ایک قوم جس کا ٹھیک کھڑی ہے تو اب اس نے سہران میں چلے یہ مثال ہے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے یہ مثال ہے اس کی کہ اب ایک مشروب جا کیا ہوگا اس کے ساتھ خدا کے آسمان سے اترنے گا وہ قربانی کرے گی تو خدا کی آگ اترے گی اور اس قربانی کو لے گی آگے وہ ہمیہ کرے گی تو خدا رکھوں کے سامنے خود کھڑا ہوگا یعنی یہ جو عمل ہے اس کو میں اب اس کی تفصیل بہت وقت لگے گا بائیدن کے اتباسات کے اتباسات انہیں پڑھ کے سنائے جا سکتے ہیں کہ کیسے خدا ساتھ ہوتا ہے یعنی کیا ہے جزا و سزا کرتا ہے قوم کے ساتھ دنیا کی ساری قوموں کے ہاں جزا و سزا کا عمل دنیا میں نہیں ہوتا اور جو ہوتا ہے وہ لنگو سپین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے قوموں کے روچ زوال کا ہے نہیں اب مسلمانوں کو زوال کب آیا روچ کب ہوا ایک لنگی تاریخ ہے نا یہ ایسے نہیں ہوتا آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہی چھیک کھڑے ہو تو اس کے بعد خدا کا عذاب دوسروں کے لیے یعنی آپ کسی میں نہ فرمانے گی تو سزا دیں گے چنانچہ آپ دیکھیں بائیبل میں وہ علاقہ متعین کیا گیا ہے پورا پورا علاقہ متعین کیا گیا ہے کہ یہ علاقہ ہے جس کے اندر جب تم خیر پر کھڑے ہو گئے تمہیں حق کے سزا ہے دو گئے تم اور بالکل وہی قانون ہے جو ہماری سویت قوم میں بیان ہوا ہے کہ علاقے کے اندر یہ فلاں فلاں قوموں کو موت کی سزا دیں مشرق قومیں ہیں اور اس کے باہر والے جائیں ان کے اوپر وہی یعنی جزی آیت کرنا وہ زندگی کی زمانہ قرآن نے قانون بیان کیا ہے وہ سزا دیں گی جاتی ہے یہ قوم جو سزا دینے کا عمل کر رہی ہے خدا نے اس کو کھڑا کیا تو آپ بیکھیں کہ خود بھی اس کے ساتھ جزا و سزا ہو رہی ہے دنوی جزا و سزا خود اس کے ساتھ ہونے شروع ہو گئی ہے یہ بات ہے جس کو میں بالے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قوم کو اس کا نمونہ بنا دیا جائے دنیا کی اقوام کے اندر ایک بڑی قوم کو اس کا نمونہ بنا دیا جائے کہ خیر کریں تو خدا ساتھ آسمان کی بدلی ساہہ کرے گی من و سنوہ اتار دیا جائے گا پانی کی ضرورت سے چشم پھوٹ پڑے گی رت چلے گی تو خدا آگے چل رہا ہوگا حملہ کرے گی تو خدا کرو میں ساتھ سراؤں میں فتح نظمی ہے اچھا وہ جو دنیا کے عمومی قائد قانون ہے موطل ہے ہمارے بارے میں سارے کے سارے یہ ہسٹی ہے جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے جو بائیبل میں سورہ بقرہ میں محض اشارہ کیے گئے ہیں یہ تاریخ ہے قرآن کا انداز یہ نہیں وہ تفیلات بتائے آپ ان میں سے ایک ایک کو لے کے جب وہاں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بالکل تاریخ آ جائے گی گوئے جزا و سزا ایک قوم اس کا نمونہ بنا دیا دی گئی کمو بش پندرہ سو سال تک دنیا کے اندر اور وہ سلمان اور دعوت کی قیادت میں حد پر کھڑی ہوتی ہے تو پھر کوئے صورت پیدا ہوتے جس کو ملکہ سوا کے واقعے بقرآن بیان کرتا ہے اچھا دیکھئے آپ علوم فنون کا کیسا معاملہ ہوا ہے یعنی علوم فنون کے معاملے میں اس درجے کے لوگ نفسی روم کے ماہرین اس کے اندر پیدا کر دئیے گئے ہیں تو ملکہ بلکیس کا تخت جرچشم در میں اٹھاتے ہیں آنچ چفتنے میں اور لاکھ رکھ دیتے ہیں دو فرشتے جو ہیں اس وقت دنیا کے علوم کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ نازل کر دیا جاتے ہیں حاروت اور معروض یہ نفسی علوم یعنی ایسے جیسے سمجھیں آپ کہ امریکہ سائنسی علوم جو ہے وہ حاصل کرے کوئی دو ہزار سال جدہ جدہ کر کے اور اللہ تعالیٰ اچانک لاہور کی مسلمان قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کہلے کوئی مسئلہ نہیں نہیں یعنی آپ امریکہ کے بارے میں فوکرز ختم ہوگئے تو وہ عمل ہوا ہے ان کے اندر باقاعدہ اور اس کی تفصیل بھی بائبل بیان کر رکھنے یعنی گویا ہے ایک قوم زمین کے پر مجزہ بن گئے خدا کا یہ وہ بات ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے یہ دیکھئے نا یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اسکروا نعمت اللہتی انمتو علیکم وانی فضلتکم علی اللہ علمی یا بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے پوری دنیا کے اندر سے تم کو فضلت دے کر ایک خاص منصب کے لیے منتخب کیا تھا اور اس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے یعنی کیونکہ انہوں نے سرکشی کی ہے نا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کی سرکشی سے کوئی ہے میں نے بالکل ٹھیک جیسے میں پیغمبروں پر پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے علم کی بنیاد کے پر فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو رسول بنانا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یعنی میں نے یہ منصب جو تھا یہ ایسے نہیں دے دیا تھا اس منصب یہ ان کو کیسے ملا میں نے آپ کیسی تاریخ بتائی آپ کو اور یہ مل گیا جب حضرت موسیٰ کے بعد یہ تیار ہو گئے تو ان کو اس منصب پر فائز کر رہا یہ پانچ سو سال تک ساتھ چھ سال تک تیار کیا گیا اب یہ دنیا کے اندر اتمام حجت کر رہا اس میری تقلیر کی روشنی میں اگر خدا توفیق دے تو خروج اور گنتی کے جو عباب ہیں ان کو آپ پڑھئے بائیبل کے اندر سے تازیوں واری کتاب پڑھئے آپ حیرت انگیر طریقے دیکھتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوا ہے جیسے بالکل خدا کی شادق سامنے پڑھئے یعنی جیسے ہی جسور کے حال پیدا ہوتی ہے بالکل خیر و شر اس باقے ہو رہے ہیں جیسے ہی غلطی ہوتی ہے فوراں ٹھپڑ پڑھتا ہے موکر نہیں کیا جاتا اس کو کیونکہ اطلاع کا قانون جو ہے وہ ختم کر دیا گیا جزار شواہ کا قانون بنی اسرائیل کے بارے میں مار مار کے اٹھو بنا دیا جاتا ہے اور جیسے ہی یہ ٹھیکھوں کھڑے رہتے ہیں فوراں خدا آسمان سے جاتا ہے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس حصول پر نبائے آپ دیکھیں سورہ بکرہ جہاں یہ پہلے حصے میں یہ کمو بیش آپ سمجھیں کہ پہلا پارے تک کمو بیش یہ اس ساری تاریخ کو بیان کرتی ہے اب اس روشیر میں جا کے پڑھیں گے تو آپ وہ آیتیں دوسری طرح بولتی ہیں نگر آئیں گے یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں معذول کرنے لگا ہوں تو معذول کرنے کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وعدہ تو تھا نا ابراہیم کی اولاد کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ ایک اسحاد کے اولاد اولاد کو معذول کر رہے ہیں اور اسماعیل کی اولاد کو فائز کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی تعریف ضروری ہو گئی سنانی قرآن میں سنانی ضروری ہو گئی کیونکہ انہوں نے عربوں کے اسماعیلی ہونے کا انکار کیا ہوا تھا مولانا فرائی نے اس میں بیان کیا ہے کہ اسماعیل کو کیسے آباد کیا پھر ابراہیم نے کس طریقے سے ان کی قربانی کا واقعہ ہوا بیت اللہ کیسے تعمیر کیا گیا پھر اس کے بعد یہاں جو قوم پہلے بستی تھی یہ اصل میں ہمورا بھی ایک قوم ہے قدیم عرب ہے بنی کہتان ان کو کہتے ہیں انہوں نے اسماعیل کو اپنی بیٹی بھی ہے اور یہی ہے جو جس کے بارے میں امام فرائی کی تحجیل ہے کہ حاجرہ بھی اصل میں انہی کی بیٹی تھی تو یہ نانی بھی بنی کہتان سے ان کو ملی اسماعیلیوں کو اور بیوی بھی بعد میں اور پھر یہ وہاں آباد ہوئے ہیں یہ جو بنی جرہم یا بنی کہتان ہے قدیم جو پہلے سے موجود تھے پھر قرآن مجید سے بھی اس کا اشارہ ملکہ اور مالنہ فرائی اس کو بالکل موقع کر دیئے کہ یہ اسماعیلیوں کی گناہ جسے بائبل کہتی ہے نا اسرائیلیوں کے ساتھ تردیسی یہ ان کی ملحب قوم بن گیا ہے یہ سارے کے عوث اور خضرہ یہ تھے یعنی یہ اصل میں ننحال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ سارے عوث اور خضرہ جاتا پڑے ہوئے ہیں نا مدینہ میں جو اتنے رہے باقی بنی اسماعیل کا غلبہ ہو چکا ہوا تھا تو یہ تھوڑے سے رہ گئے ہوئے تھے یہی انسار ہیں یعنی یہ قدیم عرب ہیں اسماعیل اور اسماعیل کی منحال بھی ہے اور اسماعیل کا سہری رشتہ سسراری رشتہ بھی انہی کے ساتھ ہے تو بنی اسماعیل کو آباد کیا گیا اب بنی اسماعیل کو آباد کیا گیا اور ان کو اللہ تعالی نے تیار کرنے میں پانچ سو پچتتت ستتت سال لیے ان کو تیار کرنے میں دو ہزار سار یعنی تیاری کا عمل ہے یہ سارا یہ تیاری کا جو عمل ہوا ہے ایک قوم تیار کی جائے کہ وہ اب دنیا کی دینونت کے منصف پر تو قرآن مجید سورہ بکرہ میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس منصف سے معذول کیا فائز کرنے کی پوری تاریخ بیان کرتا ہے اور مطلب بیان کرتا ہے کہ فائز کرنے کا کیا تھا یعنی وہی خدا کی دینونت کا نموہ نہ منا دیا ایک قوم کو اچھا کرے گی فوری طور پر خدا ساتھ آ جائے گا بازم سائے کریں گے کھوکوں سے مموڑا دیے جائیں گے اور جیسے ہی خرابی کو اندیشہ فوراں سزا دیتی جائیں گے یہ خدا سزا ہے یعنی آپ اپنی آسان دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں قرآن مجید کی تاریخ سلوہ کریں کیونکہ اس کو اب یہ بتانا ہے کہ میں تم کو ٹھیک معذول کر رہا ہوں بکرہ کا مضمون یہ ہے کہ تمہیں معذول کرنے کا عمل چھیک ہوا ہے اور دوسروں کے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا وہ بھی میں آج بھی کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ تیہ کر دیا گیا تھا اسی وقت کے دوسری نسل کو کیا کرنا ہے وہ دوسری نسل کون ہے بنی اسماعیل اب وہ بنی اسماعیل دیکھئے سورہ بکرہ میں کیسے نمائے ہوتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکر اگر آپ سورہ دیا تھا وہ سمجھیں آپ کے ایک پارہ آگے جا چکی ہے پارہ کا لفظ میں بول رہا ہے یا نقمال کا پاس سننے کے لیے یا بنی اسرائیل اذکر جہاں مہت اللہ کی انہم تولا اور اب یہ سنے جتاں باعیات ہیں اس کے بعد بات یہ شادت کی آیت بنی اسرائیل میری اس نحمت کو یاد کرو جہاں تم پر کیتے اور پوری دنیا میں مہت مہت دوارا انتخاب کر کے تم کو ایک خاص خضیلت دی تھی اور اس دن سے درو یعنی یہ حرکتوں نہ کرو اس دن سے درو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا عَدْلُمْ وَلَا تَنْفَعُوا شَطَعَاكُمْ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ کسی سے بغلہ قبول کیا جائے گا نہ کسی کی سفارش مہت کام آئے گی اور نہ کوئی مدد کسی کو پہنچے دی وَعِذِبْ تَلَا عِبْرَحِيمَ رَبُّ اور اب میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جب اس کو لیاد کرو ہوا یہ تھا کہ ابراہیم کو اس کے پروردگار نے عِذِبْ تَلَا عِبْرَحِيمَ رَبُّ دیکھ کلمات کچھ چیزوں سے آزمایا تھا پھر کیا ہوا فَاتَمَّهُنَّ تو ابراہیم نے ان باتوں کو آخری درجہ پورا پر دیا تھا یعنی میند پر میں نے امام لگیا تھا یہ بیان کر رہا ہے انہیں تَلَف تَعَلَا عِنی جَائَلُكَ لِلْنَّاسِ امَامًا تب میں نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ خصوصی فیصلہ کیا ہے ان آزمایشوں سے گزارنے کے بعد کہ میں اب دنیا کے اندر تم کو امامت کا منصب دے رہا ہوں یعنی تم اب یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ اب تم اصل میں میری دینونت کا ظہور تمہاری ذات سے ہوگا یہ امامت ہے قَعَلَا وَمِنْ ذُرْرِيَّةِ انہوں نے کہا مجھ تک معاملہ ختم ہو جائے گا کہ شخصی دینونت چل رہی تھی نا اس سے پہلے ابراہیم کا سوال اصل میں اس پس منظر میں ہے کہ کیا یہ میری اولاد کو جائے گی قَعَلَا وَمِنْ ذُرْرِيَّةِ فرمایا میری اولاد کو بھی منتقل ہوگی فرمایا قَعَلَا اللَّهُ جَنَعَلَوْا حَدِثِ ظَالِمِينَ میں بڑا خوبصورت جواب دیئے یہ نہیں کہا کہ منتقل ہوگی ہاں ہوگی لیکن ظالموں کو نہیں میری یعنی کیا ہوگا یہ اصول ہوگا کہ ظلم کرے گے تو میں پیشوائی کا منصر چین ہوں گا یعنی شہادت کے نتیجے میں جو امامت حاصل ہوتی ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا آپ یعنی سلمان اور بہوت کے زمانے میں کھڑے ہوئے فرمایا بلکل مرک پر ہوگا ہے امام اللہ ہوگا تمہاری اولاد کے ساتھ تو اولاد شامل ہے لیکن ان میں سے ظالم وہ صدا پائیں گے اچھا فرمایا بھئی جَعَلَا الْبَيْتَ مَصَابَتِ الْلِنَّاسِ وَامَنَا اور یاد کرو کہ جب ہم نے اس بیت اللہ کو ایک عبادت کا مرکز بنانے کا عبراہیم کو حکم دیا تھا یعنی پہلا مرحلہ یہ بتایا کہ اولاد کے بارے میں یہ تھا ہے یہ ضروریت یاد رکھیے گا اولاد ہے جس کے معاملے میں زیر بیث ہے عبراہیم کا سوال یہ ہے وَتَّخُلْ اِن مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّحَ اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اب عبراہیم نے یہ جو بیت اللہ بنایا ہے یہ عبادتگاہ قرار پائیں گے یہ تاریخ بیان کے جارے لیں یہ مان نہیں رہے نا منیسہ وَاِحِدْنَاِ الْاِبْرَحِيمَ وَإِسْمَائِلَا اَن تَحْرَ بَيْتِيَ لِتْتَعِفِينَ وَالْعَقِفِينَ وَالْرُقْقَي وَالسُجُودِ اور اس بیت اللہ کے بارے میں ہم نے یہاں وہ قوم تیار ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا ہم نے عبراہیم کے ساتھ اس موقع کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی اس کے اوپر کہ وہ میرے اس دھر کو تواش کرنے والوں اور اعتقاق کرنے والوں اور رکوع و سجیود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں گے وَإِسْقَالَ عِبْرَحُمَ رَبَّهِيَ لَحَاذَ بَلَدْا عَامِنَا اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب اس بے آگوں گیا جلال پر آباد کرتے ہوگا عبراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگاہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دینا میری اولاد کے لیے وَرْزُقَالَهُ مِنَ السَّمْرَاتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَلْحِنَا وہ اوپر ڈالک پڑھتے بھی دیا اس میں یہ قانون جاری رکھنا میری اولاد کے لیے کہ جو ان میں ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کو رزق کی فرابانی حاصل ہو فرم سے توکا جیسے توٹو قَالَهُمَنْ قَفْرَا اُمْبْرَتْتَو قَلِيرًا سُمَّاسْتَرَّ وَالْحَزَابَنْ نَعْرِبْ بِسَ الْمَسِيْرِ یہ نہیں دنورت کا مطلب کہ میں ان کو روٹی دینا بن کر دوگا نہیں روٹی دینے کا معاملہ جائیں وہ اور رسول کے اوپر ہوتا ہے یعنی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے دنیا کی جو رہنا بہن ان کو قوم مر جائے گی ابھی نہیں ہوا یہ شروع معاملہ تو یہ میں کروگا اور البتہ یہ ہے کہ یہ جزا و سزا جو ہے یہ قیامت میں دوگا پھر تو میں پھر وہ یاد کروگا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا اس گھر کی بنادے اٹھا رہے تھے اس موقع کے اوپر وہ دعا کی ربنا تقبل مننا انتا انتا سمیعن علیم پروردگار یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو ہماری طرف سے قبول کر بے شک تو سمیعن علیم ہے آپ دعا کیا ہے سنیئے وہ ربنا اللہ مسلمین لکھ پروردگار ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا فرمہ بردار بنا کر رکھنا ومن ضروریتنا اور ہم دونوں کی ابراہیم اور اسماعیل ہے نا ابراہیم اور اسماعیل کہتے ہیں ہم دونوں کی اولاد میں سے امتم مسلمت اللکھ وہ امت اٹھانا جو تیرے سامنے سرخ گندہ ہو کر ایک مرتبہ پھر اس میعار پر پڑی اولاد ہے میں آپ نہیں ہے ذریب دعا سے یہ نوٹ کر رہی ہے من ضروریتنا امتم مسلمت اللکھ میری اولاد ہماری اولاد میں سے وَعَرَنَ مَنَاسِقِنَا وَتُّ بَلَيْنَا اور ایک دھر جو تیرا آباد ہوا ہے اس کے مناسب ہماری اولاد کو سکھانا اور ان کو اپر اپنا خاص کرم رکھنا اِنَّا قَانْتَتْتَوَابُ الرَّحِيمِ بے شک تو بہت کرم کرنے والا بڑے جہم پر مانے والا ہے پھر فرمایا کہ وہ کیا ہو ادھر تو نا موسیٰ کو پیدا ہونا پائیں سو سال بعد ابراہیم کہتے ہیں کہ ان کو تو میں آباد کر رہا یعنی واضح ان کے اوپر کے بسنا کیا ہو رہا ہے رَبَّنَا غَدَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْحُمْ میری اولاد یہاں آباد ہوگی مالک ان کے اندر سے ایک تونے امتِ مسلمہ اٹھانی ہے اور وہ امتِ مسلمہ اٹھنے کا حیصلہ کیسے ہوگا ان کے اندر ایک رسول مبوس کرنا یعنی یہ خدا کا اشارہ پاکہ ابراہیم نے دعا کی ہے اور خدا کہتا ہے میں نے یہ دعا قبول کر لی یہ بالکل ویسے ہی ہے جازی عبدی نے حجرت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خدا کا عمل جو ہے وہ کیسے ہمہنگ ہو کے ہو رہا ہے ان کے اندر رَبَّنَا غَدَسْفِيْهُمْ میری اولاد کے اس حصے کے اندر ایک رسول پیدا کرنا وہ رسول اولو منہم ان کے اندر سے ہو وہ کیا کرے یعنی وہ وہ رسول ہونا چاہیے اس پر تیرا کلام نازل ہو اور پھر پورا دین کتاب اور حکمت شریعت اور حکمت دونوں کی تعلیم وہ دے اور لوگوں کے تسکین کے سامان کریں یہ دعا انہ کا انتا عزیز الحکوم ابراہیم کرتے ہیں کہ تُو یہ کرنے کے لیے پوری قدرت رکھتا ہے اور بارن تُو تیری حکمت کا تقاضہ ہوگا تو تُو میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا فرمایا کہ یہ ہے تمہاری یہ تاریخ ہے جہاں سے شروع ہوا اب فرمایا کہ ابراہیم کا یہ طریقہ ہے جو تمہارے لیے اور دوسری نسل کے لیے اس نے چھوڑا تو اب جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹ کر یعنی اتمام حجت اللہ تم ہٹ گئے ہو طریقہ افتار گئے اس سے زیادہ احمد کوئی نہیں ہو سکتا منصف یا نفس دنیا میں ہم نے اس کا انتخاب کیا تھا اس خاص ذمہ داری کے لیے اور آخرت میں ہم اس کو سائحین کے اندر سے اٹھائیں گے اور یہ انتخاب فرمایا کہ کیسے ہوا تھا سرکشی سے نہیں ہوا تھا یہودی اور نسانی بننے سے نہیں ہوا تھا ان کو بتائی جاری ہے تاریخ پوری اس کالالہ ربہ اسلم یعاد کرو پروردگار نے کہا تھا میرے سامنے سر جکاتے ہو سرب گندہ کالالہ اسلم تو ہے رب العالمین اس نے کہا تھا کہ ہاں میں اپنی مرضی سے آزادانہ مرضی سے اپنا سر ترے سامنے جو کہتا ہوں اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ الگ مسئلہ تھا ابراہیم نے اپنے بیٹوں ادل خضور یاکوب جس کی تم اناد ہو اس کو اسی بات کی وسیعت کی اسلام یعنی تمہارے لئے بھی یہی تھا یاد لئے ان اللہ استقالکم الدین اس نے ان کو وسیعت یہ کی تھی کہ خدا نے یہ دین تمہارے لئے منتخب کیا ہے بَلَا تَمُوْفِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس لئے اب تباری موت اسی حالت میں ہونی چاہیے کہ تم اس کے سامنے سرف گندہ ہو اَمْكُنْ تُمْ شَهْدَاءِ ذَحَدْرَا يَاقُوبُ الْمَا یہ انکار کرتے ہیں فرمایا کہ تم اس لئے موجود تھے جب یاکوب کی موت کا وقت آیا تھا اس کالا کے بلی ہے ماتابدن ام انبادی تو یاکوب نے اس وسیعت کو چھوڑا تھا ان کے اندر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا میرے بعد کس کی پستش کرو گے کالو ناغودِ الٰہ کا وَإِلَحَابَائِكَ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے پروردگار بابات ہم تیرے مابود اور تیرے آبا عبراہیم اور اسمائیل کے اب یہ قرآن نے واضح کیا کہ اسمائیل الگ نہیں تھا یعنی اس کے آبا اور اسحاق ایک خدا مانے کے برنہ لہو مصلحون تلکہ امتن قد خلط لہا ماتصدق و لکم ماتصدق فرمایا یہ قانون تھا ہمارا جس کے مطابق ہم تمہارے ساتھ معاملہ کرتے رہے ہیں اب تم ان باپنادوں کی وجہ سے استعطاق کا مطالبہ کرتے تو وہ ایک امت تھی جو گزر گئی اس کا عجر ملے گا اور تمہیں تمہارے جرائم کی صدا ملے گی وَلَا تُسَرُنَا أَمَّا قَانُوا يَا مَجُونَ اور تم مسئول نہیں ہوگے ان کے عمال کے لیے مسئول نہیں ہوگے وَقَانُوا قُونُوا حُودَنَا نَسَارَةَ تَحْتَدُو فرمایا کہ یہ ان بدبختوں کا حال یہ ہے کہ اس تاریخ کے یہ حامل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی ہوگے تب تم ہدایت پاؤگے ان جانوں نے تمہارے لیے ہم نے ابراہیم کا طریقہ اختیار کیا تھا اور ابراہیم جو تھا اس میں شرک کا کوئی شاہدہ نہیں تھا وَمَا قَالَ مِلَا الْمُشْتِينَ قُونُوا عَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا عُنْزِلَا إِلَيْهِنَا وَمَا عُنْزَا لہذا اب کہنا ہے بچنا ہے اس صدا سے جب ملنے والی ہے تو کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا وَمَا عُنْزِلَا إِلَا إِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَسْبَاقِ اور جو ابراہیم اور اسماعیلیہ پورا خاندان ہے اسماعیل اور عساق اور یاقوب اور ان کے اولاد کے ساتھ ہوا وَمَا عُوْتِيَا عِسَا وَمُوسَا عُوسَا وَإِسَا وَإِسَا عُسَا وَمُوسَا وَمَا عُوْتِيَا نَبِيُّا مِنْ رَبِّينَ اور ان کے درمیان جو پیغمبر آئے ان کو دیا گیا لَا نُفَرْرَكُ بَيْنَ آَهَدٍ مِّنْهُمْ مَنَانُونَهُ مُسْلِغُونَ اور اس بات کا ہدایت ان کو کی یہی تھی کہ یہ کہو کہ ہم پروردگار کسی حال میں بھی کسی پیغمبر کی ہدایت کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے اب یہ کر رہے ہیں اسماعیل اور سارے فَإِنْ آَنِنُ بِمِسْلِ بَابَنْ تُو بَحِی فَقَّ دَيْتُ دُو اب یہ کہا گیا کہ تم بنی اسماعیل یعنی جو ضروریت اسماعیل ہے اگر یہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے اب تو تمہارے ساکھ آ جائیں گے یعنی ان کو ہم بچا لیں گے وَإِنْ تَوَلَّ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق اور اگر نہیں تو فَذَيْكْ يَكْفِي تَوْهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعِ عَلِيمُ پھر اللہ کافی ہے ان کے لئے سدا دینے کا تحسلہ کر لیا ہے اور وہ سمی و علیم ہے یعنی ایسے نہیں دے رہا سن کر اور جان کر دے رہا ہے سبغت اللہ کچھ نہیں مقالبہ کیا گیا تھا اس کا کہ خدا کا رنگ اختیار کرو وَمَنَّا سَنُوا مِنَ اللَّهِ سِبغَ یہودیت اور نصرانیت نہیں اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے اسماعیل اور اس کی نسل کی ضروریت کے بارے میں لڑ چکے خدا کے بارے میں بھی ہمارے ساتھ لڑتے ہو تمہارا بھی رب ہمارا بھی رب یعنی بنی اسرائیل کا بھی رب بنی اسماعیل وَلَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ ہماری بھی ایک داستان عمال ہے تمہاری بھی ایک داستان عمال ہے وَنَا لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اللہ کے لئے خالص ہو کر کھڑے ہوئے یہ کہتے ہو کہ تمہارے اباؤ اداد جو ہیں یہو یہودی جو نصرانی پہ قلعا انتم آیا محمل اللہ ان سے کہو تم جانتے ہو بہتا ہے یا خدا جانتا ہے وَمَنْ اَظْلَمَ مِنْ مَنْ قَتَبَ شَحَادَتِ نِمْبَوْ مِنَ اللَّهِ تمہارے پاس اس ساری تاریخ کی دعای موجود ہے بنی اسماعیل کے لئے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ اس شہادت کو چکائے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باقف ہے تلکہ امتوں کا خلط یہ ابراہیم و عصاد تمہارے اباؤجداد ایک پورا گروہ تھے تلویہ یہ دنیا سے ان کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا عمال پر میں یہ سب کر رہا ہوں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ان کو معذول کر کے قبلے کو ہم تبدیل کر رہے ہیں دیت اللہ کو دیت اللہ کو ہم امامات منتقل کر رہے ہیں یہ احمد اس محقے پر بھی کہیں گے قبلہ تبدیل کرنے کیا ضرورت پیش آگئی تھی قلل اللہ الوشک و البغری ان سے کہو کہ خدا اپنے قانون کے مطابق یہ کام کرے گا اور قبلے میں کچھ نہیں پڑا ہوا مشرق مغرب میں اس کی ایک وجہ کا جہدی میں یساو الہ سرات المستقیم تم نے اس کو چھوڑا تھا اس قبلے کی سیدھی راہ پر خدا لائے گا وَقَزَالَكَ جَانْ لَكُمْ مَتَنْ وَسَطَلْ لِتْكُونَ شَوَدَانَ النَّاسِ وَرَا بَنِي اسْمَائِلِ ہم نے تم کو درمیان کی امت بنایا اس طرح یعنی یہ ہے اصل میں سلف لائے دیا یہاں یہ آیت آتی ہے تو یہ گویا بنی اسرائیل کی امامت کے منصف سے فاضول شہادت کے منصف سے ماظولی اور بنی اسماعیل کی ضروریت ابراہیم کی دوسری شاخ جس نے یہاں بات کیا اس کے اس منصف پر تقرر کا اعلان ہے اس پس منظر میں یہ آیت آئی آپ اس کو پیچھے سے پڑھیں گے تو یہ سارا سب نے بنی اسرائیل پر امام حجت ابراہیم کی پوری تاریخ کے حوالے سے یہ کہنا کہ اس ضروریت کو اس نے آباد کیا تھا ان کے اندر سے ایک رسول کے پیدا ہونے کی جوائی دی گئی تھی اور یہ اس پس منظر میں اب تم کو اس منصف پر پائز کیا گیا ہے تو ابھی بات پوری نہیں ہوئی یعنی یہ دیرونت ابراہیمی جو ہے اس میں بھی اور کچھ مقامات بھی باقی ہیں تو انشاءاللہ آگے دیرے بیس لیں